حضرت آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال کروں گا جنرل مشرف کے سلسلے میں کہ بارہ اکتوبر انیس و نینانوے کو ان کا جہاز جب ہندوستان میں اتارنے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد نیچے سے فوجیوں نے کو کیا اور نواز شریف کو انہوں نے پکڑا جیل میں ڈالا تو جنرل مشرف نے حکومت کی اور ایک اس وقت قانون شکنی ہوئی لیکن جنرل مشرف نے یہ سوال کیا کہ یہ میں نے کیا یا کسی اور نے کیا تو انہوں نے کوئسٹن مارک بنا دیا لیکن دوسری بات یہ ہوئی کہ سن دو ہزار ساتی نویمبر کو بھی قانون شکنی ہوئی اور وہ قانون شکنی یوں ہوئی کہ ملک کے حالات بہت خراب تھے تو انہوں نے امرجنسی نافذ کر کے قانون کو موتل کیا اب دو ہزار دس میں ایٹین ایمینمنٹ آیا تو جب دو ہزار سات میں یہ ہوا تو اس وقت یہ قانون شکنی کی سزا فانسی نہیں تھی پاکستان کے قانون کے مطابق لیکن دو ہزار دس میں قانون میں ایمینمنٹ کی گئی اور اس میں یہ شک ڈالی گئی کہ جو قانون توڑے گا اس کو سزا اس کی سزا فانسی ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں نواز شریف حکومت نے جنرل مشرف کی اوپر یہ کیس دائر کیا کہ انہوں نے دو ہزار سات میں قانون توڑا تھا اور اس کے ایویز دو ہزار انیس میں ان کو یہ فانسی کی سزا ہوئی تو یہ فرمائیے کہ جو جرم اس وقت ہوا ہو جب قانون میں اس کی شک ہی نہ ہو اور بعد میں قانون کو تبدیل کر کے اس پرانے جرم کو آپ ثابت کر دیں اور اس کی آپ سزا بھی دے دیں تو کیا یہ جائز ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت ٹیکنیکل سوال اٹھایا اگر یہی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر تو وہی بات ہے کہ پہلے شراب پیتے رہے کوئی آپ پر سزا نہیں جب شراب حرام قرار دے دی اب اگر پییں گے تو دورے لگیں گے لہذا صحابہ اکرام میں واقعات پہلے شراب پیتے رہے کوئی سزا نہیں کیونکہ قانون ہی نہیں اترا تھا لیکن جب قانون اتر آیا کہ شراب حرام ہے اب اگر پیے گا تو اس کے بعد قانون لگو ہوگا پہلے والے جو واقعات اس پر نہیں ہوگا کہ آپ نے جو دو سال پہلے پی تھی تو جہازہ آپ کوڑے لگایا جا رہے ہوں یہ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں مل رہی اسی طریقے سے جب پہلے قانون تھا ہی نہیں تیرہ کے اندر رواز شیف نے قانون یعنی سمیٹ کی درخواست کہ سزا دی جائے تو یہ تو اگر یہ ٹیکنیکل یہ ساری باتیں ہیں تو یہ تو پھر میں حیران ہوں کہ جج فازل جو جج ہیں وہ تو انہوں نے کیسا نانسنس فیصلہ کیا ہے لیکن یہ تو نانسنس فیصلہ ہوگا اگر یہ سینیریو درست ہے ورنہ سینسیبل فیصلہ تو یہ ہے کہ دو آزار دس سے پہلے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ تو فنش اب دو آزار دس میں جب امنٹمنٹ ہو گئی اب اگر کوئی قانون شک نہیں کرے گا وہ سزا کا مستق ہوگا وہ فانسی کے تختیں بھی لٹکایا جائے اس کو غدار قرار دیا جائے لہذا اگر یہ بات ہے تو جنرم مشرف پر تو یہ گوہر کا قانون لاغوی نہیں ہوتا یہی ان کی اور پھر دوسری بات یہ مزید کی بات بتاؤں کہ موجودہ حکومت عمران حکومت اب پروٹیکشن کی کوشش کر رہی ہے کہ بھی جنرم مشرف صاحب کو غدار نہ کہا جائے تو آپ اگر اتنی مخلص تھے تو یہ آپ نواز شیف نے جب یہ صدقات دائر کیوئی تھی تو آپ یہ واپس لے لیتے آپ کے پاس چودہ مہینے تھے چودہ مہینے آپ واپس لیتے اس کا مطلب آپ کی نیت بھی خراب ہے یا سمجھ میں آپ کے کچھ نہیں ہے آپ بلکہ ہونک پھر رہے ہیں آپ کو ملک چلانے نہیں آرہا تو دونوں میں کوئی ایک بات ضرور ہے تو آپ چھپ کر کے درخواست واپس لیتے بات ختم ہو جاتی آپ نے چودہ مہینے درخواست واپس نہیں لی اور آپ جہاں سچے بن کے سامنے آرہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب وہ ادارہ بھی کیا سمجھے یا نہ مشرف بھی کیا سمجھے فوج کیا سمجھے آپ کے اس ایٹیٹیوٹ کے بارے میں کیا آپ مخلص ہیں یا یہ کہ دماغی طوبے متخلل ہیں کیا ہے تو بارے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اگر یہ سینیریو ہے تو پھر تو اسلامی نکتہ نظر سے بھی جیسے میں نے بتایا کہ شراب جب تک حرام نہیں تھی تو اس وقت پینے والوں نے حرام ہونے کے بعد ان کو کوڑے دنوں ہی مارے گئے سب کو معاف کیا کیوں ان کا لاغوی نہیں ہوتا قانون یہی بات ہے موسیقی